بسم اللہ بازر بی ساتھ آج یہ بھی آپ نے دیکھا اسم کس کو کہتے ہیں اردو میں ہی ہمارا لفظ ہے نام بازر بی کو یاد کرنے کے لئے آپ اردو میں بھی دیکھیں آپ کے پاس وہ کارڈز آتے ہیں نا بما اہل و ایال اس میں با کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ ویسے میں آپ کو بتاؤں معا کا مطلب کیا ہوتا ہے معا کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے اور جب ہم کارڈ کے اوپر بما لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم بتاؤں کیا بنا رہی ہوتے ہیں بے وقوفی سے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے اصل میں صرف ماں اہل و ایال ہو تو تب بھی ٹھیک ہے بماں بازر بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ بسم اللہ ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے الرحمنی کیسا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا یا بہت زیادہ مہربان ہے مبالغہ ہے یہ الرحیم مبالغے کی حد تک رحم کرنے والا ہے دونوں کا روٹ ورڈ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں روحامی میم دونوں کا تعلق رحم کے ساتھ ہے انشاءاللہ تفسیر میں ہم رحم کی کیفیت نویت حالت اور انداز کا فرق دیکھیں گے دونوں مبالغے کی صفت ہے اصل میں یہ صفت ہے اللہ کی اسم صفت ہے اور یہ علف نام کی وجہ سے کونسا بن رہا ہے نقرہ نہیں اسم معرفہ ہے الحمدو الحمدو کا میں نے علف نام کا مطلب آل بھی بتایا تھا حمد اردو کا لفظ ہے حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا الحمدو ساری کی ساری تعریف للہی لامزرلی کا مطلب آج ہی آپ نے حروف تحجی میں دیکھا لامزرلی کا مطلب لیے واسطے کس کے للہی واسطے یا لیے اللہ کے رب جو رب ہے رب کا روٹ وڈ ہے رو با واؤ ربو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا بڑھنا نشو نمہ پانا ربا بھی اسی سے یہ ربا سود کو کہتے ہیں اس میں کیا بڑھتا ہے مال بڑھتا ہے نا رب ہے پالنے والا ہے نشو نمہ کرنے والا ہے العالمین سارے عالموں کا سارے جہانوں کا کیسا ہے الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے مالکی مالک ہے یوں اردو کا لفظ ہے دن ادین آخرت کا یا فیصلے کا یا جزا سزا کا مالک ہے آخرت کے دن کا سزا جزا کے دن کا فیصلے کے دن کا یا یہ ایک حرف میں نے آج آپ کو سکھایا نہیں لیکن اپنی ڈسٹ میں شامل کر لیجی یا کا مطلب ہوتا ہے صرف only یا صرف یا کان ابھی میں نے آپ کو کان بتایا تھا کہ کان سبر کان جب انڈ میں آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ایک مذکر یہاں پہ کان سے مراد کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں بندہ یا کان صرف تیری نعبدو عین با دال کل انشاءاللہ میں آپ کو مزارے کی علامت سمجھاؤں گی اور یہ ورڈ پھر سے بھی سمجھاؤں گی یا کان صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا عبادت کریں گے یہ مزارے ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں وا ابھی میں نے آج آپ کو وا بتایا اور ایہا کا ہم مدد طلب کرتے ہیں اہدنا فیل امر ہے ریکویسٹ ہو رہی ہے ہدایت دے نا ہم کو تو ہدایت دے نا کا مطلب ہوتا ہے ہم کو کہا کی سرات 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 کہتے ہیں راستہ مستقیم سیدھا قیم تو ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی اور سرات مستقیم بہت سے یا ایک ہے علف لام ہے نا یہ common نا نہیں ہے یہ proper نا نا ہے بس ایک ہی تیرا سیدھا راستہ ہے کونسا جو دنیا سے ڈریکٹ جنت کی طرف چاہتا ہے ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی سرات اللہ زینہ راستہ اللہ زینہ ان لوگوں کا جو یہ سارے ورڈز آہستہ آہستہ آپ کو یاد کرواتے اور سمجھاتے جائیں گے ہم سیرات راستہ اللہ زینہ ان لوگوں کا جن پر یا جن کو انعم تا اردو کا لفظ نظر آ رہے کوئی انعام کیا تازہ برطہ کا مطلب ہوتا ہے تُو نے انعام کیا تُو نے نعم دی تُو نے انعام کیا تُو نے علیہ اوپر ان کے اللہ کا مطلب ہے اوپر ہم ان کے ہم یا ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے سرات راستہ اللہ زینہ ان لوگوں کا جن کو انعم تا انعام کیا تُو نے علیہ ہم علیہ کا مطلب اوپر ہم ان کے غیرہ علیہ سوائے عدد المغدوبی روٹ وٹ کیا نظر آرہے ہیں غین زود باں غزب تو اردو کا لفظ ہے مغدوب کون ہوتے جن پر غزب ہوا سوائے مغدوب کے جن پر غزب ہوا جن پر تیری ناراض کی ہوئی علیہ اوپر ان کے وا اور لا نہیں عدولین اور نہ بھٹ کے ہوئے نہ گمراہ رننگ ٹرانسلیشن میں پھر بتاتی ساتھ نام اللہ کے بہت مہربان سب سے زیادہ رحم کرنے والا تمام تعریفیں لیے یا واسطے اللہ کے رب ہے تمام جہانوں کا بہت زیادہ مہربان سب سے زیادہ رحم کرنے والا مالک ہے سزا جزا کے فیصلے کے حساب کتاب دن کا صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تونے علیہم اوپر ان کے سوائے یا علاوہ مغدوبوں کے جن پر غزب ہوا اوپر ان کے اور نہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہوئے نہ راستہ گم کیے ہوئے آمین صدق اللہ العظیم